اکبال ایڈوانی صاحب ابھی جو سٹاک ایکچینج کی صورتحال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھتر ہزار تک بھی اس کے پوائنٹس جا رہے ہیں لیکن آج بڑی مندی رہی تو معیشت کے جو اشاری ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صورت بہتری کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ حکومت جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے جب بھی ان کی بات چیت ہوتی میڈیا کے سامنے آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حکومت جو ملک ہے وہ تو بڑی بہتری کی جانب گامزن ہے کچھ اشاریاں ہیں ایسے؟ دیکھیں ملک بہتری کی طرف گامزن ہے تو بے روزگاری کیوں بڑھ رہی ہے آپ کے یہاں آپ کے یہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ کا ملک ترقی کر رہی ہے تو روزگار کیوں نہیں مل رہا اگر آپ کے یہاں یہ آپ دیکھیں اے پانچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو نظر آ رہ آ رہا ہے بے روزگاری دن با دن بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے بزنشمند پاکستان میں کام کرنے کے لیے ت یار نہیں ہے بزنسمن روج پاکستان سے باہر جا رہا ہے ٹھیک تھا کہ انویسمنٹ پاکستان سے باہر چلی گئی باہر سے کوئی بندہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے آ نہیں رہا تو آپ کیسے کہہ رہے ایکنومکلی حالات آپ پاکستان کی اچھے ہو رہے ہیں آپ کو کچھ نظر تو آنا چاہیے ایک چیز تو نظر نہیں آ رہی ان کی باتوں کو چھوڑ دیں باقی رہا اسٹوک ایکشن تو دیکھیں اسٹوک ایکشن کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا پاکستان کی اسٹوک ایکشن کا تو پاکستان کی اسٹوک ایکشن کبھی بڑتی ہے کبھی نیچے آتی ہے لیکن جب بڑ بھی رہی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان میں کوئی چینج آ رہی ہو جب تک آپ روزگار جنرنٹ نہیں کریں گے اپنے ملک ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہوگا اور عام آدمی کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے جتنی انکم ہیں اس سے کئی زیادہ اس کے اخراج آتے ہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے اگر دیکھیں مہنگائی ہم زیادہ مہنگائی کیوں کاؤنٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی انکم نہیں ہے انکم ہے نہیں خریداری لوگ کر نہیں سکتے جو جتنا کماتا ہے پندرہ دن پندرہ تاریخ کو اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تنگ پا اس کی پندرہ بیس تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے وزیر کے رہے ملک کے حالات اچھے ہو رہے ہیں کسی ایک سیکٹر میں تو پاکستان اچھا جا رہا ہو مجھے اب بتائیں یہ باتوں کی حد تک تو سب چیزیں صحیح ہیں واقعی گراؤن پر نظر کچھ نہیں آ رہا ایسی کوئی بات